میرے ہاتھ دیاں لکیران میرے ہاتھ دیاں لکیران دس منوں میری قسمت دیاں تقدیران اسلام علیکم بیوز آپ کے چینل آکے فضل قرمی سے خیر ہو آپ یو سنگل ملہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کا اپنا چینل آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کو میں ویلکم کہتی ہوں اور جنہوں نے میرے چینل کو سکرائب کر دیاں در دل سے شکریہ اور اللہ تعالیٰ ان کے جزرہ خیار دے کیوں ہے میری ویڈیو پہ جل جسے چینل کو کیا کر دیں سکرائب کر دیں بلکی گھنٹی کو پریس کر دیتا کیا نے ویڈیو کا نوٹی پیشن آپ تک برگے پہنچے اور آپ مجھے ویڈیو بہنچ کر کے پیاری پیرے کیمٹس کریں اور یہ وزار بھی ہر ویڈیو کی طرح چھوٹی سی ویڈیو لے کے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ویڈیو بسکرائی کرنا ویڈیو کو آپ نے اینٹرپ دیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا بنے رہیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے شیئر بھی کرنے ہی اور پیار پیار مجھے کمیٹس کریں بتانے ہیں اور یہ دیکھیں کبھا کن کی چھت پر بیٹھا وہاں کے اور لگتا ہے ادھر آئیں گے مہمان ان کے گھر کبھا بولے اور ادھر مہمان آئیں گے ہوئی نہیں سکتا بھی بس تو میرے ادھر بھی آکے یہ بانس پر بیٹھ کے اکثر کبھا بولتا ہے بھی آیا وہاں تھا کنڈی میں میں نے چاغل ڈالے ہوئی تکھانے آیا تھا اور یہاں بیٹھ کے گھوڑ رہا تھا اور موسم بہت پیارا ہے سو بیوٹی فل بیدر میں نے کہا چلے آپ کو موسم دکھاتے ہو اور میں کیا بنا رہی ہوں آمی رسا ساتھ دیئے گا چلے اب کچن میں چلتے ہیں جی ویو ازاد میں بنا رہی ہوں آلو کے کباب یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں بڑے ٹیسٹری بنتے ہیں تو یہ شام میں بڑے مزے کے لگتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں ترکے والے چاولوں بریانیوں تو بڑے مزے کے لگتے ہیں ان کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ ادھر پیاز اس کو چوب کرنے کے لسن کی ضرورت ہوگی پڑا اتنا زیادہ نہیں اس کی صرف چار پانچ ٹوڑیاں اور ساتھ میں یہ سبز مرچ یہ بھی زیادہ کم ڈالوں گی اور ساتھ دھنیاں ان کو میں چوب کر لیتی ہوں اور آلو میں عبائل کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دیکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ویورز آلو ہو رہے ہیں عبائل اور تین پاؤ آلو میں عبائل کری ہوں پورے کیلو نہیں کر رہی ان میں سے دو نکالے ہیں میں نے باقی آلو ہو رہے ہیں عبائل جب تک آلو ہوتے ہیں ہمارے اوبائل تو ہم یہ چیزیں چوب کر لیتے ہیں ویورس یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے ویورس تو اب ان کو چوب کر لیتے ہیں جی ویورس چوب ہو گیا ہمارا پیاز لسن اور ساتھ میں سبز میں چور سبز دنیا جو میں نے چوب کیا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی بول میں دبل پلیٹ کے بول میں ہی ہے اس کو اسی میں رہنے دیں گے تو اس کو اپر سے ڈھام دیتے ہیں تو ایک بول لیں گے سیمپل اور اس میں پھر ان چیزوں کو شامل کریں گے اس میں ہم میدہ شامل کریں گے ایک کپ ویورس ایک پیالی میں نے میدے کے لیے ہے اور یہ چوب کیا ہم مسالہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ ایک پیالی اور چوب کیا ہوا سارا مسالہ اور ویورس یہ مسالہ جائے گا ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مرچ کالی مرچ کا ایک چمچ ہے چھوٹا اور نمک کا کھانے والے آپ نے اس بے ذائقہ بھی ڈالیں زیرہ ایک چمچ ہے سکہ دنیا ایک چمچ ہے اور پر حلدی ہے ایک چھوٹا آدھا چمچ ہوتا ہے اس میں شامل کر دیں گے مسالہ بھی فائنلی اب اس میں صرف علو جانے ہیں تو ان کو ہم نے مکس کر لینا علو کو ڈنڈے کی مدد سے پیس کے نہ تو اس میں شامل کر دینا پھر سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے ویورس علو میں نے چیک کی ابھی ذرا کچھی ہیں وہ ہو جائیں ذرا پانچ منٹ اور ان کو ہم نام کر دیتے ہیں اب دیکھیں ویورس کواہ آگیا ہے یہاں یہ بیٹا اور شرک کرتا ہے اور بھاگ گیا ہے اسے پتہ لگ گیا اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور موسم بہت پیار ہے ویورس آج میں نے کہا چلے ہیں علو کے کباب بناتے اور کھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک کواہ ہو رہا ہے یہ کھانا لے کے یہاں سے اڑ رہے ہیں یہ بھی ہمارا جمبے مارا ہے علو ابھی نہیں ہوئے میں نے چھوڑی سے چیک کی ہے ویورس ابھی دھوڑی سی کسرین میں یہ ذرا ہو جائیں پانچ منٹ میں ہو جائیں پھر ان کو نکالتے ہیں پانی سے لگ کرتے ہیں چلی ویورس جب تک علو ہوتے ہیں یہاں میں دھولیتی ہوں سے ان کو دوبارہ سے ہوا چل رہی ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں مٹی آئی ہے دوبارہ صفائی میں نے کی ہوئی تھی صبح تو یہ دوبارہ مٹی آئی ہے پھوڑوں کو بھی پانی نہیں میں نے دیا یہ بس پانی جو بارش کا پانی آتا ہے وہ انہوں نے پیا ہوئے اب یہاں پہ آگیا دیکھیں وہ اور رہا ہے بس پانی ڈال کے اور میں ویپر لگا لوں گی بس ہیدھر بیوز آلو جیسے اوبائل ہونا ان کے اوپر جلدی سے تھنڈا پانی شاملی کرتے ہوتے ہیں اور پانی سے ان کو نکال دیتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جب تک تھنڈے ہوتے ہیں پھر ان کو چلیں گے یہ بہت گرم ہوتے ہیں جلدی تھنڈے نہیں ہوتے تو ان کو چھوڑتے ہیں اگر تھنڈے ہو جائیں بیوز کرائی میں میں نے نکال لی ہے اب اس کو میں ڈنڈے کی مدد سے ان کو پیس لوں گی آلووں کو اور گرم گرم ہی آپ نے ان کو پیسنا ہے اور یہ بڑی آسانی سے یہ دیکھیں اور آلو دیکھیں کتنے اچھے ہمارے گلگیں اتنی ان کو چوٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بیوز یہ دیکھیں اب ان سب کو مکس کر لیں گے ایک جان کر لیں گے ان کو ہاتھ میرے واش ہیں دولے ہو ہیں تو اب ان کو مکس کر لیتی ہیں آلو بھی بہت گرم ہے بسم اللہ رحمان الرحیم تو ویوز یہ بڑے مزے کے بنیں گے آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں شام کے ٹائم تو میں چائے کے ساتھ ہی لوں گی روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو ویوز ایک عدد اس میں انڈا شامل کر دیں گے پہر ہی انڈا شامل کر دیں گے پہر بعد میں ڈپ کر کے نہیں کریں گے بس گئی طوے پہ ڈال کے نیو فری پین میں تو ان کو صرف فری کرنا ہے تو اب اس میں انڈا شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں ویوز صرف ایک عدد اڈا اب اس کو مکس کر لیتی ہوں میں جی ویوز پھر آپ نے گئی لگا کے تو یہ آپ نے ٹکیاں بنا لینی ہے تو انڈا آپ نے شامل نہیں کرنا انڈا ڈالا تو یہ میرا میکچر بہت پتلا ہو گیا تھا انڈا آپ نے بعد میں اس کو لگانا ہے ٹکی بنا کے تو اب میں نے اس کو بڑا مینٹین کیا اس میں بیسن اور میڈا ڈال کے تو پھر اس کو میں نے یہ ذرا پھر کیا کہتے ہیں سخت ہو گیا یہ تو بڑا لکورٹ سا بن گیا تھا تو انڈا ڈالنے سے انڈا بلکل نہیں ڈالنا بعد میں آپ نے اس کو لگانا ہے جیسے ہم آم کباب تیار کرتے ہیں تو گی لگا کے تو یہ آپ نے ٹکیاں تیار کر لینی ہے تو ساتھ یہ دہین کی چٹنی تھی جو رات میں میں نے چڑکا موبارتہ ویوز تو اس کی بچ گئی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے دہین شامل کیا ہے ٹکیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بعد میں میں رائتہ بناؤں گی پیاز کا تو یہ دیکھیں یہ بزار کا رائتہ تھا جو یہ بار بی کیوں والے دیتے ہیں اس میں میں نے گھر کا تھوڑا سا دہین شامل کر کے تو رائتہ بھی اپنا چٹ پٹ تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں تووے پہ گی ڈال کے تو میں نے گرم بھی کر لیا ہے پیچھے آنچ بھی چل رہی ہے اب تبہ زیادہ گرم ہوتا ہے تو اپنی ٹکی آنٹ فروئی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہوں گے ساسا ساتھ میں نے برطل بھی بوش کی ہیں اور کچن کی صفائی کا آپ بہت زیادہ خیار رکھا کریں ساسا ساتھ آپ صفائی کرتے رہا کریں تاکہ بکھرا ہوا اور گندہ کچن زرہ نہیں اچھا لگتا تو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ساسا سمیرتی رہتی ہوں اور جو برطل تیجاتے دو تیجاتے یہاں پہ ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے ایک تو لائٹ نے بہت تنکیہ ہوئے بہت لائٹ جا رہی ہے ہماری یہ بارشوں کی وجہ سے اور رویوز صلاح آپ جیدر آئے اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم کرے وہ بیچارے نہ ان کے پاس کھانے کو ہے اور اوپر سے وہ بیمار بھی ہیں بہت مشکلات ان پر آئی ہیں اللہ ان کی مشکلوں کا سان کرے اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم کرے فضل اطا فرمائے ضرور آپ ان کے لئے دعائیں کیا کرے زیادہ زیادہ یقیناً سب کرتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے یہ مشکل وقت کو گزار دے اور ان کے لئے سانیہ کرے اور اس کا نیمو بدل ان کو بہت اچھا تھا کرے آمین گی ہو گیا گرم خوشبو آری بھی اب اس پر ہم ٹکی ڈال دیں گے ایک سائیڈ اچھی طرح ہوگی تو پھر اس کو پلٹیں گے یہ نہ کہیں ہماری ٹکیاں ٹوٹ جائیں بڑی مشکل سے اس کو میں نے مینج کیا گی زیادہ ہی لگ رہا ہے کوئی بات نہیں چلیں بات میں بھی آپ اس کو نان کے ساتھ بھی چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی تو یہ میں چائے کے ساتھ کھاؤں گی آئے آئے اتنی مزے کی مارٹکیاں بیوز اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں آئے آئے بہت گرم دیان سے پلٹنا گی اتنا زیادہ نہیں ڈالنا کہ آپ جل جائیں میرے اوپر آکے گرئی ہیں اس کی چھٹے بڑے گرم گی کی اللہ خیر دیکھیں کتنے مزے کے ہمارے لگ رہی ہیں یہ ٹکیاں اور یہ بڑی مزے کی بنے گی بڑی ٹیسٹی بنے گی بیوز دیکھنے میں دیکھیں کتنے اندر اسے لگ رہے ہیں وہ جو میٹھے اندر اسے ملتے ہیں پھر یہ نمکین ٹکیاں آلو کے کباب خیر رکھنا ہے کہ آج آپ نے بہت لائٹ رکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک اگل جائیں کیونکہ اس میں میدھا اور ہم نے بیسن شامل کیا ہوگا ہے تو یہ نوکے بنائیں اور کچھیاں پکیں تو اس کو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی وہ جو گی بچہ اس کو میں نے ڈھامتی ہے ساف ستھر ڈھکن سے تاکہ بعد میں استعمال ہو جائیں اور یہاں پہ میری پکھنی ہے چائے بھی چائے بھی میں ڈالتی ہوں پیالی میں یہ دیکھیں کباب میں نے نکالی ہے یہ دیکھیں چائے اب جائے گی بڑی مزے کی چائے میں نے بنائی ہے بنائی کم ہے پر بہت مزے کی چائے بنی گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کی چائے کے ساتھ میں نے کتنی مزے کے کباب بنائے آدو تے کباب تو آپ بھی بنائیں اور ٹرائے کریں اور کھا کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنے پر میں بھی آپ کو کھا کے بتاتی ہوں یہ کیسے بنے ان کا ٹیسٹ کیسا ہے لائٹی چلی گئی ہوئی ہے کتنا کلیر نظر نہیں آرہا یہ چٹنی ہے یہ چائے کی پیا لیا تو ایسی ملتی ہیں دنی خوبصورت نہیں ملتی تو بس یہ مجھے جیسی پیا لیا اس میں میں پی رہی ہوں بڑا مزا تھا چاہے جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے کباب دیکھ سکتے ہیں مزے کی طرح مزے ماشاءاللہ سے چلیں بھی وزب آپ کو میں کھا کر بھی بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے اور کتنے لذیعے بنی یہ دیکھیں اندر تک یہ پک گئے ہیں اور بڑے مزے کے بڑے خوشبو تو بہت زبردست قسم کیا رہی ہے اعلیٰ قسم کیا رہی ہے ایسے دین لگائیں گے زبردست بہت مزے کا ٹیسٹ آپ کو اس کے ساتھ روٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ٹیسٹی بہت ہی مزے کے یمی سے اندر تک یہ فرائے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو کڑائی میں کریں زیادہ گئی میں تو یہ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں کرنچی سے سپائسی سے زبردست لا جواب ماشاءاللہ الحمدلہ آپ یہ بنایں اور کھائیں شام کی چاہے کے ساتھ آپ نے بہت خیارہ کرے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کریں گے آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دنیا جان کی خوشوں سے مالا مال کرے جہنمات دوتا اللہ تمہیں برکت رہتا فرمائے اپنی رحمتوں کے سائے میر کیانوین اور قویدی بھی سن لو کی گندہ بھی ہے بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہے اور موسم بہت ہو گیا لا جواب تو اس کا کوئی جواب نہیں موسم میں بڑی ٹھنڈک ہے ویوز بڑا مزا آ رہا ہے اور مجھے کی ٹکیاں بناتے بھی بڑا مزا ہے کیونکہ موسم اچھا ہو تو پھر بندے کا کچن کا کام کرنے کو بھی بہت دل کرتا ہے دیکھیں جنگتے ہوئے لہراتے ہوئے درخت اللہ حافظ بیوز